اسلام علیکم میں عزیز برنی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لالکی شوڑوانی جی اور مسٹر پرائیم نسٹر کہ آپ میری آواز سن رہے ہیں اگر آپ مصروف ہوں تو اپنے ماتحتوں کو کہہ دیجئے کہ وہ میری سپیچ کو ریکارڈ کر کے آپ کو سنا دیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ماضی میں جو کچھ آپ کہتے رہے ہیں آج میں اس کا جواب دینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جہاں مدے پردیش میں کرفتار دس آئی ایس آئی کے ایجینٹ سبھی بھگوہ بریڈ کے بھگوہ بریڈ کا حصہ ہیں بھارتی ایجنٹا پارٹی کے رکن ہیں لالکی شوڑوانی جی یہ کہتے رہے تھے کہ تمام مسلمان دہشتگرد بھلے ہی نہ ہوں مگر جو دہشتگرد پکڑے جاتے ہیں وہ سب کے سب مسلمان ہوتے ہیں یہ پہلا موقع نہیں ہے جب مدے پردیش میں پکڑے گئے دہشتگرد مسلمان نہیں ہیں اس کے پہلے بھی اسی منند نے اپنے قبول نامے میں کہا تھا کہ وہ دہشتگرد ہے سنگ پریوار کا تربیت یافتہ دہشتگرد ہے جس کو میں نے اپنے کتاب ریس ایس کی ساجش میں اس کے بیان کو مکمل قلم بند کیا تھا چھبیس گیارہ میں شہید ہوئے ہیمند کر کرے اپنی شہدت سے پہلے جب مالے گاؤں بم دھماکوں کی تفتیش کر رہے تھے تو سادھوی پردیش سنگ پرشاند پروہیت شریکاند اپادھائے جیسے ناموں کا خلاصہ کر چکے تھے اور اتنا ہی نہیں ان کی جڑے کتنی گہری ہیں دیانند پانڈے کے لیپ ٹوپ کا مشن دوہزار پچیس بھی ان کی نگاہوں کے سامنے تھا اور بہت حد تک ہم نے بھی میڈیا کے ذریعے اس کو سمجھا تھا اور ریکارڈ رکھا تھا اپنے اصبار میں بھی اور اپنی کتاب میں بھی لیکن اس کے باوجود آپ کے ذہن پر جو نقش ہے کہ مسلمان دہشت کرد ہے یہ ہندوستان کو تباہ و برباد کر دینے والی سوچ ہے اس لیے کہ مسلمان وہ قوم ہے جس نے اس ملک کو آزادی دلائی ہے اور اس ملک کو سادشاں تقسیم کیا گیا تھا صرف سیاست کے لیے یہ سیاست کس کس کی تھی اس میں کون کون ملوث تھا ضرور انشاءاللہ ان تمام باتوں پر بھی میں تفصیلی روشنی ڈالوں گا مگر آج مدہ پردیش میں گرفتار آئی ایس آئی کے دس ایجنٹوں کے حوالے سے گفتگو کرنا ضروری ہے چھبیس جاروں کو ممبئی پہنچنے والے دس پاکستانی دہشت درد جنو نے ہندوستان کہ اقتصادی ٹیپٹل ممبئی میں اپنے دہشت گردان عمل سے تباہی پھیلائی ان کی تعداد بھی دس تھی اور مدہ پردیش میں آئی ایس آئی کے ایجنٹوں کی تعداد بھی دس ہے مجھے نہیں معلوم اس گنتی کا کوئی مطلب ہے مگر کچھ باتیں ضرور حکومت ہند کے گوشت کزار کر دینا چاہتا ہوں دس پاکستانی دہشت گردوں کے علاوہ ڈیویٹ کولیمن ہیڈلی ایک ایسا امریکی دہشت گرد جو لشکر تیبہ کا حصہ رہا امریکہ کی جیل میں منشیات کی تستری کے لیے قید رہا پھر اسے سی آئی اے کے مارفت آئی ایس آئی لشکر تیبہ میں داخل کریا وہ ہندوستان کئی مرتبہ آتا ہے دہشت گردانہ حملوں کا ماسٹر مائن بن جاتا ہے اور پھر ہماری پلیس اسے گرفتار نہیں کر پاتی کھنڈوہ میں گزشتہ دنوں جنہیں سمی کا دہشت گرد بتا کر قتل کیا گیا تھا کیا وہ سچ تھا آج کا سچ تمام ہندوستان کے سامنے ہے آخر مدہ پردیش ان دہشت گردانہ سرگرمیوں کا مرکز کیوں ہے مدہ پردیش کے وزیر علیہ سوامی ایسی منند اور سادوی پرگیا سنگھ کے ساتھ میٹنگ کرتے ہوئے دکھائے گے یہ تصویر تقریباً تمام میڈیا نے شائع کی میں نے بھی اس وقت کے اپنے اخبار روزنا مہاراستی سہارا میں اور بعد میں عزیز الہند میں شائع کی وجہ کیا ہے اس کی کی کیا ان سوالوں کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے ممبئی میں کل الیاس ڈیویڈسن کی کتاب جس کا تعلق چھبیس گیارہ سے ہے ریلیز کی گئی جس طرح میں نے اپنی کتاب جو چھبیس گیارہ پر لکھی گئی اور جس کا تعلق سنگ پریوار کی سادش سے سادش کیا گیا ہیمن کرکرے کی تفتیش کی روشنی میں سن دو ہزار دس میں میں نے ان تمام باتوں کو لگ دیا تھا جو ڈیویڈ ہیٹسن نے لکھا آئی موڈی چہرے چہرے پر روان میں جھاک کر دینا ہوگا ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے اور ادھار رائے کی آزادی کا حق ہمیں آئین نے دیا ہے اگر ہم بے گناہ ہو کر بھی گناہ گاروں کی صف میں کھڑے کر دیے جاتے ہیں تو آج جو گناہ گار ہیں ان کے لیے سزا کا مطالبہ کرنے کا حق بھی ہمیں حاصل ہے میں نے اسی لیے مخاطق کیا لالکش وڈوانی کو وہ اس وقت نائب وزیر اعظم اور حکومت ہند کے وزیر داخلہ بھی تھے جب نے بارہ یہ کہا کہ تمام دہشت گرد مسلمان نہ سہی مگر جو دہشت گردی کے ازام میں پکڑے جاتے ہیں وہ سب کے سب مسلمان کیوں ہوتے ہیں میں انفرادی طور پر ان کے دفتر میں بیٹھ کر بھی ان سے یہ بات کہی کہ خدارہ کسی بھی مذہب کو دہشت گردی سے مت زبان پر یہ جملہ جاری رہا وقت نے خود ان کے زبان پر تالہ جڑ گیا جب اسیمہ نند نے اپنے قبول نامے میں کہا کہ وہ دہشت گرد ہے مالے گاؤں اس نے کیا اجمیر زرگاہ پر بم بلاست اس نے کیا مکہ مسجد ہیدراباد میں بم بلاست اس نے کیا سمجھوتا ایکسپریس میں بم بلاست اس نے کیا اور شہید دھمند کرکرے نے بھی اپنی تفتیش میں یہ واضح کر دیا کہ سنگ پریوار کا کتنا گہرا تعلق ہے دہشت گردانہ عمل سے اور آج بھارتی جنتہ پارڈی کی حکومت میں بھی یہ ثابت ہو گیا کہ جس ریاست میں گردی کے الزام میں پکلے جاتے ہیں مرکز میں بھی انی کی حکومت ہے آخر یہ دہشت گردانہ عمل رکھ کیوں نہیں رہا ہے اس سوال کا جواب میں کہوں گا کہ اپنا آپ کو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے والے جو ہمارے سیکولر پارٹیز کے نمائندے ہیں پارلیمنٹ میں کریں اور پارلیمنٹ کے باہر تمام سماجی تارکون جو انسانیت اور حب الوطنی کے لیے ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں وہ ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو بچانے کے لیے دہشت گردی کی جڑوں کو بے نقاب کرنے کے لیے یہ سوال کریں صحیح وقت ہے وہاں پوچھا جائے کہ کیا صرف فرقہ وارانہ رنگ دے رہے ہو یا دہشت گردی کا رنگ بھی تم ہی دے رہے ہو نوڈ بندی کا جواب ووڈ بندی بھی ہے اور دہشت گردی کا جواب بھی فرقہ فرستی کے خلاف ووڈ نہ دینا ہے میں آج گفتگو کو طویل نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ مرکز یہی رہے کہ جو مدد پردیش میں آئی 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 سنگ پریوار سے ان کا کیا تعلق ہے بھارتی جنتہ پارٹی سے ان کا کیا تعلق ہے اگر یہ تینوں ایک ہی صف میں کھڑے ہیں تو مسلمانوں کو مردیل دام ٹھہرانے سے حکومت ہند اور سنگ پریوار کا تعلق ہے اس سوال کو پوچھا جانا چاہئے اسی سوال کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں شکریہ خدا آفظ جائن